اب ہفتے والا دن گرفتاری کا مقصد کیا تھا کہ آگے اتوار والا دن چھٹی ہوگی انصاف کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں انٹی کرپشن کے قانون میں پیسے برامد ہونے چاہیے آج تک جتنے بھی جہدادیں خریدی ہیں وائٹ منی ان کے پاس ہے انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ویل سٹیٹوں میں اسے ریکارڈ پیش کرنا ہے وہ ریکارڈ جانبوجھ کے پیش نہیں کر رہا اور عمران ریاض خیال ہے ان کا بیٹھ جائے گا جب وہ غیر قانونی حراسن میں 144 دن تھا تو تب نہیں بیٹھا تو اب کیوں بیٹھے گا حضرت بھی جج صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے انصاف کرنے کا کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں ہے جس سے میری نوبری ہی چلی جائے اچھا یہ بڑا زبردہ سوال اٹھایا ہے بہت زبردہ سوال اٹھایا ہے آپ نے پر ہم نے عدالت کو یہی بتایا ہے کہ انصاف دینا پڑے گا آپ کو اور انصاف کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں اب ان کا ایک تقنیقی بنیاد پر فس گئے ہیں کہ جناب جو ہے نا میں ڈیوٹی جاج ہوں پر وہ جج صاحب جو ہیں وہ جج صاحب آج ڈیوٹی پر ہے پر قصور میں ہے آپ اس کو قصور میں لے جائیں ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں وہ لاہور میں نہیں ہے لاہور میں ہوتے تو بات اور تھی عدالت آپ کے پاس ہے فائل آپ کے پاس آئی ہے اور قانون بھی یہی ہے آپ ڈیوٹی جاج تو ایڈمنسٹریٹیو طور پر بات کر رہے ہیں لیکن اصولی طور کے اوپر تو آپ ایک جج ہے اور جج نے اپنے فرائض انجام دینے ہے اور یہ بھی یہ دیکھیں عدالت کے سامنے بازے رکھا ہے کہ یہ کلاسک کیس ہے امران ریاض یعنی آپ نے سارے لوگ موجود ہیں عدالت کی اندر کرپشن میں کیا تھا انٹی کرپشن کے قانون میں پیسے برامت ہونے چاہیے آج تک پیسے کتنے تھے کتنے لئے ہیں کیا کیا ہے یہی ایک فرقہ اور یہی عدالت کو بتایا کہ یہ نیب کا کیس نہیں ہے نیب کے کیس میں وائٹ کالر کرائیم اور چیز ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی جو کہیا جہاں امران ریاض ایک پرائیوٹ آدمی ہے ان کے والے صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کہا وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور جتنے بھی جہدادیں خریدی ہیں وائٹ منی ان کے پاس ہے انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ویل سٹیٹوں میں ہر جگہ چیز وہ ڈکلیئر کی گئی ہے عدالت سے یہی گزارش کی گیا اور دوسرا دیکھیں بڑا واضح ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اسسسٹن ڈائریکٹر جس نے پچھا درج کیا وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا وہ ریکارڈ ہی پیش نہیں کر رہا اسے ریکارڈ پیش کرنا ہے وہ ریکارڈ جانبوچ کے پیش نہیں کر رہا عدالت کو یہ بھی کہا ہے کہ ریکارڈ موائے جائے کہا ہے عدالت نے کہ ایک گھنٹے تک ریکارڈ آتا ہے تو دوبارہ پیش ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں ایک بڑی واضح بات ہے آپ بات کو سمجھئے گا دی جی انٹی کرپشن برائے راست سارے کام میں انوال میں دی جی انٹی کرپشن چاہتے ہیں کہ میں کوئی جی پنجاب بن جاؤں اور اس کے لیے اپنی مریم سبتر کو اپنی حاضریاں لگوانا چاہتے ہیں کیس ہے ہی نہیں ان کا اور اسسسٹن ڈائریکٹر نظر آ رہا ہے مقصد بڑا واضح ہے کہ وہ ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں صحافی برادری کو اب صحافی برادری کو یہ کٹھے ہونا ہے ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس پر خموش کیوں بیٹھا جائے اس پر بات کی جائے اور سامنے لائے جائے ایک ایک چیز آپ سامنے لے کے آئیں اور پھر آپ دیکھئے گا یہ نتائج کیا نکلتے ہیں لیکن اس طرح سے جس طریقے سے یہ پرچہ درج کیا گیا انکوائری میں ریکارڈ ہم سارا دے چکے تھے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو فش وارم کی باتیں ہو رہی ہیں وہ فش وارم بقاعدہ نیلامی میں لیا گیا اور دھیڑوں پیسے زارا دے کے نیلامی پہ لیا گیا وہ ڈکلیئرڈ ہے انکم ٹیکس ریٹرنوں میں دیا گیا ہے جہ جہا جہا جتنی خریدیاں خریدی ہے ایک رو جگہ میں خود وہاں پر گیا ہوں اس میں چند برلوں کے اوپر ایک تعمیرات ہیں اور وہ تعمیرات بھی غیر قانونی نہیں ہیں پورے قانون کے تقاضے پورے کی ہیں نہ آج تک کوئی نوٹس کیا گیا ہے نہ آج تک کوئی چیز سامنے لے گئی ہے ان چیزوں کو اگر سامنے دیکھا رہے تو یہ بدلیتی پر ممنی ہے مقصد فاشزم ہے نقصان پہنچانا ہے صحابی برادری کو اور عمران ریاض خیال ہے ان کا بیٹھ جائے گا جب وہ غیر قانونی حراسن میں ایک سو چمالیس دن تھا تو تب نہیں بیٹھا تو اب کیوں بیٹھے گا سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کو لے کے ڈیلیٹ ایکسس کو استعمال کیا جا رہے ہیں اور آپ تک استعمال ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے بڑی واضح طور پر بات ہے آپ نازہ لگائیں کہ گرفتاری جان کے ہفتے والے دن گرفتاری کی گئی اب ہفتے والے دن گرفتاری کا مقصد کیا تھا کہ آگے اتوار والے دن چھٹی ہوگی اور انہیں پتہ تھا کہ یہ جو ڈیوٹی جا جائیں یہ دو دن آگے چھٹی بھی ہوں گے تو یہ بدریتی کا ایلیمٹ ہم عطالت کے سامنے رکھیں گے یہ باقاعدہ یہ کیا گیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ٹائمنگ چنے گئے ڈیٹے ڈیسائیڈ کی گئی لیکن آپ بے فکر رہیے گا ہم اس بات کو ایک ایک چیز عطالت کے سامنے لائیں گے ریکارڈ پر ثابت کریں گے یہ زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی پر ہم خموشی سے نہیں بیٹھیں بلکل ایسا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک فیصلہ سبریم کورٹ کا اس میں ابحام ہے غلطیاں ہیں اس میں نظر سانے کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں عدالت نے اس پر نوٹس کر دیا ہوا ہے اور عدالت اس میں جو غلطیاں ہیں وہ دور کرے گی لیکن یہ جو مذہبی منافرت کا کیس ہے یہ جان پوچھ کے عمران ریاض کی اگینس بنایا گیا عمران ریاض نے ایسی کوئی بات کہی نہیں نہ ان کا کوئی مقصد ہے دین اور ایمان ہمارا بڑا کے لیے رہے ہم سب کو پتا ہے خط میں نبوت ہے ہم یقین کرنے والے لوگ ہیں جو نہیں یقین کر رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ پریشان ہیں سر آخر میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ مریعہ بنواز آج احلب اٹھا رہی ہیں بدیر اعلیٰ پجاب آن رہی ہیں جبکہ عمران ریاض خان ہمیشہ شریف خاندان کی گرفشن کو بے کاب کرتے رہے ہیں کیا عمران ریاض خان پہ اور دیکھیں ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ وہ کوشش یا سی جاری رکھیں گے لیکن ہم میدان میں کھڑے ہیں پوری قوم عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر سٹیج کے اوپر اس معاملے میں لڑیں گے اس وسائیت کا مقابلہ کریں گے لیکن اب ایک جمہوری دور آگیا ہے گا دیکھیں گے جو پیشے والے جو لوگ ہیں وہ کتنا ساتھ دیتے ہیں اگر وہ ساتھ دیں گے تو بڑا نقصان ہوگا موسیقی